بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو الابل والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواهنا وارواه العالمین لتراب مقدمه الفدا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَحُوَ أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى الصَّلَوَاتِ سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومین و مومنات کی خدمت میں شہادتِ بِزْعَتُ الرَّسُولِ عَزْرَ وَبَطُولِ حضرتِ فاطمت الزحرہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی تازیت پیش کی جاتی ہے تاریخ اسلام کا ایک سخترین موضوع اور ایک ایسا موضوع کے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اسی پہ دار و مدار ہے اہلِ بیت کے مسائب کا اگر سوال کیا جائے عالم اسلام میں کہ بادِ اشرف الانبیاء اور ایک موضوع کی جانب میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں اور موضوع یہ کہ کچھ لوگوں کو تو خطرہ ہے اشرف الانبیاء کی شہادت سے وہ اگر شہادت نہ کہیں تو وہ ان کا حق ہے لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ تقریباً عالم اسلام میں کچھ نے خوف کی وجہ سے اور کچھ نے اپنے کچھ لوگوں کو بچانے کی وجہ سے جہاں بہت سارے حقائق کو چھپایا وہاں اس حقیقت کو بھی چھپایا کہ اشرف الانبیاء طبعی طریقے سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے اب اگر اشرف الانبیاء کا قتل ثابت ہو جائے کہ جس پہ یاد رکھیں کہ بڑی مظلومیت یہ ہے کہ عموماً جب آج سے تقریباً سترہ اٹھارہ سال پہلے جب ہم نے مجالس پڑھنا شروع کی اور جگہ جگہ ہم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا تو ایک بہت بڑی تعداد مومنین میں سے کہتی تھی کہ یہ آپ نے کون سے نیا موضوع نکال لیا جبکہ تمام معرخین شیعہ کے نزدیک اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ثابت ہے اور نہ فقط ہمارے نزدیک بلکہ تمام معرخین اہل سنت کے نزدیک بھی اشرف الانبیاء کی شہادت ثابت ہے فرق یہ ہے کہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کو زہر انہی چند دنوں میں دیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کو زہر خیبر میں دیا گیا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اشرف الانبیاء زہر کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اشرف الانبیاء زہر کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے دینے والا مرد تھا یا عورت تھی ایک ہفتے پہلے دیا گیا یا ڈھائی تین سال پہلے دیا گیا یہ بلکل الگ موضوع ہے لیکن اس پر تمام مسلمانوں کا اجمع ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے زہر کی وجہ سے اب جب زہر کی وجہ سے رخصت ہوئے خود برادران اہل سنت کے نزدیک تو تعجب یہ ہے کہ ایک عظیم صفت یعنی صفت شہادت سے اشرف الانبیاء کو اگر نسبت دی جائے تو لوگ ناراض کیوں ہوتے ہیں سلوات پنے پر محمد والے اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی لفظ شہادت سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں وجہ یہ ہے کہ جب شہادت کا ذکر ہوگا تو خود بخود انسان کو کریوسٹی ہوگی کس کی جانب مجرم کی جانب اور ہر وہ شخص کے جس پہ کسی کا بھی شک ہو سکتا ہے اس کے طرف دار یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے آدمی کی جانب شک بھی نہ ہو جائے کہ جرم ثابت ہو جائے کیونکہ اگر مجرم کو بچانا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ملزمی نہ بننے دو یعنی الزام نہ آنے دو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جانب الزام جاتا ہے دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب الزام ثابت ہو جائے تو وہ ملزم سے مجرم بن جاتا ہے تو جناب سیدہ کی شہادت کا دار و مدار ہے قتل رسول اللہ جناب سیدہ کی شہادت کا دار و مدار ہے قتل رسول اللہ پہ اور باقی تمام معصومین کی مظلومیت کا دار و مدار ہے قتل جناب سیدہ پس اسلام میں جو سب سے پہلے مظلومیت ہوئی اسلام میں جو سب سے پہلے ظلم ہوا اور جو زاد مظلوم قرار پائی وہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اب کیونکہ جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ہیں تو ایک موضوع جو ہمیشہ ہم نے ڈسکس کیا اور الحمدللہ وہ تدریجاً پھیل بھی رہا ہے کہ جس کی جانب عام طور پر مومنین توجہ نہیں دیتے لیکن اب کچھ کچھ دینے بھی لگے ہیں وہ موضوع ہے یہ تو چل رہے ہیں ایام فاطمیہ لیکن ان ایام کا دار و مدار کن دنوں پہ ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت کا دار و مدار کن دنوں پہ ہے وہ دار و مدار ہے ایام محسنیہ پر وہ کون سے ایام محسنیہ ہیں عموماً اگر تصور کیا جائے مومنین سے پوچھا جائے کہ ربیو الاول کا مہینہ چل رہا ہے اٹھائیس سفر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مسائب ختم ہو گئے بس اٹھائیس سفر کے بعد شہادت امام شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہادت امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پس یہ گیپ آ گیا اب کب ہوں گے مسائب آٹھ کو پس یہ ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد جو اسلام پر مسائب شروع ہوئے وہ اٹھائیس کے بعد سے شروع ہوئے ہیں اور اٹھائیس کے بعد سے لے کر تقریباً یہ ایک ہفتہ اور جو دس دن ہیں یہ اسلام کی مظلومیت کے عروج کے دن ہیں اب ہمارے ہاں جو ایک محول بن چکا ہے یعنی اتنا زیادہ الٹ رہنا پڑتا ہے کہ ایک منٹ میں جو ہے کوئی نہ کوئی ایک آدمی ایسا لگتا ہے جیسے بیٹھا ہوتا ہے کسی نہ کسی موضوع کو نیگٹیو یوز کرنے کے لیے کسی بھی طرح ثابت ہو جائے گا نیگٹیو یوز کریں اب مثال کے طور پر جب ہم نے کہا کہ عالم اسلام کے سب سے زیادہ مظلومیت کے دن تو ایک شخص کوئی کھڑا ہو جائے گا کہہ گا کہ کیا آپ کربلا کے مخالف ہیں اصلا یہ کھڑا رہے ہیں بیماری چل گئی ہے کہ کسی نہ کسی بات سے ایک نیگٹیو موضوع نکالا جائے تو یہ زیادہ میں رہے کہ شہادت امام حسین اور وہ مظلومیت ایک عدبار سے سب سے زیادہ منفرد ہے اور اس سے زیادہ کوئی منفرد نہیں ہے لیکن اس شہادت کا دارومدار بھی جناب سیدہ کی شہادت سے جس طرح سے جنگ سفین اور نہروان کا دارومدار جمل پر ہے جمل کے بعد انہیں آئیڈیا ہوا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے تو جناب سیدہ کی شہادت پر دارومدار ہے خود واقع کربلا کا لہٰذا اٹھائیس سفر کے بعد جو عالم اسلام کا سلسلہ ہوا تو یاد رکھیں اس میں خاص مظلومیت ہے وہ کون سی مظلومیت ہے اسلام کو اس کے محور سے ہٹایا گیا کن دنوں میں اٹھائیس کے بعد کون تھا اسلام کا محور مولا امیر المؤمنین کی ذات مقدس اور مولا امیر المؤمنین کی ولایت کے دفاع کے لیے جناب السیدہ کی قربانی ہو مولا امیر المؤمنین کی ولایت کے دفاع کے لیے یہ گھر پہ حملہ کیوں ہوا تھا بیعت لینے کے لیے کس کی بیعت لینے کے لیے کیا چاہتے تھے وہ لوگ یہ بیعت کی نوبت کیوں آئی یہ نوبت یوں آئی کہ اسلام کو اس کے محور سے جدا کیا گیا کون اسلام کون سا محور یعنی ذات مقدس مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر امت یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور اسی کا ایک اگلا جو مرحلہ تھا وہ کیا تھا وہ تھا غصب فدق اور نہ فقط فدق اس میں بھی ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تھوڑی سی ہم لوگ ٹیکنیکلی فالٹ کر جاتے ہیں انشاءاللہ کچھ موضوع گفتگو ہوگی فدق کے بارے میں لیکن سب سے زیادہ ہم انفسائز کریں گے اور ڈسکشن کریں گے جنب سیدہ سلام علیہ وآلہ کی شہادت کے بارے میں البتہ خود ہم سارے موضوع دو بار ڈسکس کرتے ہیں اور ہم اس کے قائل ہیں کہ ہر موضوع کو ڈسکس کیا جائے ہر وہ موضوع جس کا تعلق شیعوں سے ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کو ڈسکس کیا جائے لیکن ایک چیز کی جانے میں ہمیشہ پڑی شدت سے توجہ دلاتے ہیں کہ اگر کوئی خاص دن ہے اگر کوئی خاص دن ہے مثال کے طور پر ابل سے لے کے آخر تک پوری فق ہماری ریکارڈڈ ہے لیکن خود ہم بھی عام طور پر مجالس میں ممکن ہے کبھی کبھی شاید ایکات فقی مسئلہ بیان کر دیتے ہو زیادہ نہیں کرتے وجہ کیا ہے وجہ یہ نہیں کہ فق اس میں بیان نہیں ہو سکتی مجلس میں اگر کہیں پر کہیں انحراف ہو تو واجب ہے بیان کرنا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دن ہو اس بارے میں ڈسکشن ضروری ہے جو دن ہے اس بارے میں ڈسکشن ضروری ہے اب اگر اس دن کوئی اور موضوع ڈسکس ہو حرام وہ بھی نہیں ہے مثال کے طور پر جناب سیدہ سلام علیہ وسلم کہ شہادت کے ایام میں ہم سب دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کریں خواتین کے فرائض کے بارے میں بات کریں خواتین کی عظمت کے بارے میں بات کریں ماں کی عظمت کے بارے میں بات کریں یہ سارے موضوعات اچھے ہیں لیکن فرض کریں اگر ہم سبھی مختلف موضوعات میں لگ جائیں اور اتنا زیادہ لگ جائیں کہ جناب سیدہ کی شہادت پر ڈسکشن کم ہو جائے تو پھر یہ کام جرم ہو جائے گا غالت وہ بھی نہیں ہے لیکن پھر جرم ہو جائے گا وجہ یہ ہے کہ جو سب سے اہم کام ہے اشرف الانبیاء کے بعد وہ یہ ہے کہ ان کے خلفہ اور ان کے عوصیہ اور اس امت کے اماموں کی تعریف بیان اور جب ان کو پہچانا جائے گا تو خود بخود پتا چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو اشرف الانبیاء کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ اسلام کو اس کے محور سے ہٹایا گیا اور جب اسلام کو اس کے محور سے ہٹایا گیا تو پھر حملہ ہوا جناب السیدہ کے گھر پہ اور جب جناب السیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا تو نوبت یہاں تک آئی کہ جناب السیدہ کے ضربت لگی اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ جناب السیدہ شہید ہوئی کہ اگر خلاصہ بیان کیا جائے لیکن کمال یہ ہے کہ جناب السیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں جتنے بھی اقوال ہیں ان سب کا جو دار و مدار ہے وہ شہادت رسول اللہ پہ ہے ان سب کا جو دار و مدار ہے اور وہ اقوال کتنے ہیں تو ہم نے توجہ دلائی کہ اس جانب توجہ رہے ایام محسنیہ کب سے؟ اٹھائیس سفر کے بعد سے لے کے جو ایک ہفتہ اور دس دن ہے یہ وہ ایام ہے جس میں جناب محسن کو قتل کیا گیا جس میں جناب السیدہ کی پسلیاں ٹوٹیں پسلیاں اُس زمانے میں ٹوٹیں شہادت اب ہوئی ہے اُس زمانے میں اسلام کو محور سے ہٹایا گیا اُس زمانے میں مولا امیر المومنین پہ ظلم ہوا وہ کون سے ایام تھے؟ ایام محسنیہ اب جناب سیدہ کی شہادت کی ایام کیا ہیں تو توجہ رہے کہ جناب سیدہ کی شہادت کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ تقریباً پندرہ اقوال ہیں چالیس دن سے لے کے چھ مہینے اور حتی بعض دکھ آٹھ مہینے لیکن جو شیعہ معرخین کے نزدیک اہم ہیں کہ جو خود آئمہ سے نقل ہوئے وہ ہیں پچھتر اور پچھانوے دن پچھتر اور پچھانوے دن لیکن ان تمام اقوال میں جو چیز استعمال ہوئی ہے سب سے اہم آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چالیس دن کے بعد پینتالیس دن کے بعد ساٹھ دن کے بعد پینسٹھ دن کے بعد ستر دن کے بعد پچھتر دن کے بعد نوے دن کے بعد جتنے بھی اقوال ہیں اس میں داروں مدار کس پہ ہے؟ اشرف الانبیاء کے اتنے دن کے بعد اور کمال یہ ہے کہ کتب اہل سنت میں بھی جو قول بیان ہوئے ہیں تاریخ نہیں اسے بیان ہوئی اتنے دن کے بعد اور یہ وہ کام ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے جناب سیدہ کی شہادت کو محفوظ رکھنے کے لئے احتمام کیا کہ اگر ایک قول ہوتا یا دو قول ہوتے اور ان میں لکھا ہوتا تو کوئی اتنی اہم بات نہ ہوتی لیکن ہر قول جس نے بھی نقل کیا اس میں جو سب سے اہم چیز قرار دی گئی کہ کب ہوئی شہادت کب دنیا سے رخصت ہوئی؟ اشرف الانبیاء کے اتنے دن کے بعد اب ان میں سے جو دو تاریخیں ہیں وہ زیادہ اہم ہیں ایک پہ چھتر دن کے بعد ایک پہ چانوے دن کے بعد اب پہ چھتر دن کے بعد جو ہے وہ کیا بنتی ہے؟ یا تیرہ یا چودہ یا پندرہ یہ بھی ذہن میں رکھیں بعض دفعہ ہمارے ہاں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ کہ مجالس کو علمی نشس نہیں سمجھا جاتا یہ ایک پرابلم ہی ہے اس کو علمی نشس نہیں سمجھا جاتا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ فقط گفتو کرنی ہے اور سواب حاصل کر کے چلا جانا ہے اور ہم نے توجہ دلائی کہ تاریخ نہیں بیان ہوئی ہے پس شہادت ہے جناب سیدہ اگر پہ چھتر دن کے حساب سے ہو تو کیا بنے گا؟ کہ ہر مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے یا دونوں مہینے تیس کے ہوں گے یا دونوں مہینے انتیس کے ہوں گے یا ایک تیس کا ہوگا اگر انتیس ہوگا بس یا تیرہ یا چودہ یا پندرہ اور اگر پچھانوے دن کا حساب کریں تو کیا ہوگا؟ یا تین یا چار یا پانچ بس روایات میں تین تاریخ نہیں بیان ہوئی ہے روایات میں تیرہ نہیں بیان ہوئی روایات میں بیان ہوئی ہے پچھتر دن کے بعد یا پچھانوے دن کے بعد چالیس دن کے بعد یا پچاس دن کے بعد یا پہتالیس دن کے بعد لیکن جو روایات اہل تشیعوں میں علماء اہل سشیوں نے نقل کی آئمہ علیہ السلام سے وہ روایات کیا ہیں پچھتر دن یا پچھانوے دن اب اس جانبی توجہ دلائیں کہ یہ اختلاف کہاں سے آیا کیونکہ سابقہ زمانے میں نختیں نہیں ہوتے تھے اگر آپ دیکھیں عربی میں پچھتر کو کیا کہا جائے گا خمسہ و سبعین پچھانوے کو کیا کہا جائے گا خمسہ و تسعین خمسہ خمسہ برابر ہو گئے ایک ہو گئے اب اگر لکھا جائے تسعین اور سبعین تو اگر نختیں نہ ہوں خط کوفی میں لکھا جائے تو وہ ایک سے ہو جاتے ہیں خمسہ ایک جیسے ہو گئے واو بھی ایک جیسا ہو گیا آخر میں نون بھی ایک جیسا ہو گیا آخر میں نون سے پہلے یہ بھی آ گئی فرق کس میں آیا سین بے میں اور تے سین میں یا تے پہلے ہے سین بعد میں یا سین پہلے بے بعد میں باقی سب کچھ ایک ہے اب نتیجہ کیا ہوا ہے جب نقطے نہیں تھے خط کوفی میں سابقہ زمانے میں نقطے نہیں تھے حتی شوشے بھی نہیں ہوتے تھے لکھ دیتے تحسی اب یہاں سے جو ہے روایتوں میں فرق آیا یا پچھ ہتر دن کے بعد یا پچھانوے دن کے بعد اور ان دونوں دنوں میں جو زیادہ اہم مانا جاتا ہے بعض دیگر موضوعات کی نسبت کہ جن کو ابھی ڈسکس ہم نہیں کرتے تو وہ پچھانوے دن والی جو تاریخ ہے وہ زیادہ اہم ہے یعنی اب جو جناب سیدہ کے ایام چل رہے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد والے مانا اور پچھتر دن اور پچھانوے دن کے درمیان کے جو ایام ہیں انہیں کہا جاتا ہے ایام فاطمیہ گو کہ پہلے انڈیا پاکستان میں اتنی اس کی اہمیت نہیں تھی لیکن ایران میں بہت زیادہ اہمیت تھی عراق میں اہمیت تھی اور اس کے علاوہ مدینہ میں قطیف میں احسا میں بہرین میں ان ایام کی احسیت بہت زیادہ اہمیت تھی اور تدریجاً اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ جناب سیدہ کہ یہ ایام اب الحمدللہ پہلے کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے منایا جا رہے ہیں عابن ایام کی جانب توجہ رہے کہ ہمیشہ اس موضوع کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ جناب سیدہ کی شہادت کو بیان کرنا بعض دفعہ ہم لوگوں سے کیا کوتائی ہوتی ہے خود اپنے لوگوں سے ہو جاتی ہے وہ دشمن نہیں ہے کوتائی ہے وفات جناب سیدہ حتباز شیعہ سینٹروں میں آپ دیکھیں تو لکھا ہوگا مجلس بسلسلہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شہادت امام حسن یعنی وہ چیز گو کہ وفات کوئی غلط نہیں ہے وفات ہو یا موت ہو یا قتل ہو لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہوئی جو شہید ہوتا ہے اس کی بھی وفات ہوتی ہے جو شہید ہوتا ہے وہ بھی متوفہ ہے لیکن لفظ شہادت ایک مقام ہے جس کو اگر بیان کیا جائے تو خود بخود ایک مسلومیت کا جلوہ نظر آتا ہے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی اشتہار آتا ہے تو مختلف اقباروں کی جانب سے ہمیشہ کوشش ہوتی تھی اور بعض دفعہ پیمنٹ کے باوجود وہ لفظ شہادت کو ہٹا کے وفات لکھتے تھے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب لوگ سنیں گے بار بار شہادت حضرت فاطمہ شہادت دختر رسول اللہ شہادت رسول اللہ کی بیٹی کی تو خود بخود لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کیا ہوا تھا اور ایک بہت بڑی تعداد جو دشمنان اہلِ بیت ہے یہ بہت لفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جو شیعوں کے خلاف ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ایک اس چیز سے اس چیز سے کہ تاریخ میں اہلِ بیت کے ساتھ کیا ہوا اس کو چھپایا جائے اور وجہ یہ ہے کہ جب اہلِ بیت کی مظلومیت بیان ہوتی ہے تو خود بخود بہت ساری شخصیات اس میں ملوث ہو جاتی ہیں لہٰذا میشہ کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے اہلِ بیت کی مظلومیت کو چھپایا جائے اور یہیں سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس قوم کا کہ جس کا نکاح کسی بھی گناہ سے نہیں ٹوٹتا لیکن مسائب اہلِ بیت کو سننے سے یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز میں شریک ہونے سے ٹوٹتا ہے اور یہاں سوال کرنا چاہئیے کہ شراب سے بدترین گناہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا رسول کے نواسے کے مسائب کو سنن کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے رسول کے مسائب کی ازاداری میں شریک ہونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اب یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ اس کو تاثف سمجھا جائے اگر یہ فتوہ ہوتا فرض کریں انڈیا میں کہ ہولی کھیلنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو سوچا جاتا ہے کہ شاید لوگ نیرو مائنڈڈ ہیں لیکن کسی چیز سے نہ ٹوٹے صرف امام حسین کے ذکر سے ٹوٹے وجہ کیا ہے کہ وہ زمانے میں جو سب سے زیادہ مظلومیت کا ذکر ہوتا تھا اہلِ بیعت کا وہ ذکر امام حسین تھا اور آج بھی ہونا چاہیے پس یہ جو ہم نے گفتگوی شروع کی تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ پتا چلے کہ جو یہ ایام چل رہے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے اور انہی ایام کو چھپانے کے لیے جو ایک چیز جس کی جانب توجہ دلائیں کہ تقریباً آج سے تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ بائیس تیس سال پہلے حضرت آیت اللہ العظمہ وحید خوراسانی نے اور حضرت آیت اللہ جواد تبریزی نے اور پھر ان کے بعد دیگر مراجع نے ایام فاطمیہ کی جانب نہ یہ کہ ایام فاطمیہ ہوتا نہیں تھا ایام فاطمیہ کی جانب بڑی شدت سے توجہ دلائی اور اس توجہ کی وجہ کیا تھی کہ پاکستان سے چھپ کر زاہدان میں اور خود زاہدان میں بھی پرنٹنگ پریس ہے کتابیں چھپین تھیں جس کا نام تھا شہادت فاط افسانہ شہادت نہ فاطمیہ زہرہ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد اس کتاب کا عنوان تھا فاطمیہ زہرہ از ولادت تا افسانہ شہادت کیونکہ ہمارے کتابیں لکھیں تھے جیسے خصوصا حضرت آیت اللہ ان لوگوں نے کتاب لکھی تھی فاطمیہ زہرہ از ولادت تا افسانہ شہادت اور جب یہ کتاب چھپی اور اسے ایران کی حد تک سننی دنیا میں پھیلایا گیا ابھی شیوں کام نہیں تھا ظاہر اور پھر دوسری جانے بے ایک وقت خلیج میں یہ کام ہوا جتنی بھی خلیجی ریاستیں بے ایک وقت ہوا اس میں اور واضح نظر آرہا تھا کہ اس میں وہابی لعبی کام کر رہی ہے اور پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے جناب سیدہ کی شہادت کو چھپانے کے لیے تو حضرت آیت اللہ رضمہ بحید خوراسانی نے بیان دیا اور اس وقت ایک دوسرا واقعہ ہوا اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے ایران کے آغای خاتمی آغای خاتمی اسی زمانے میں پریزیڈنٹ بنے اور آغای وحید خوراسانی کیا ملنے کے لیے آئے اور باقی دیگر مراجع کیا ملنے کے لیے گئے تو آغای وحید خوراسانی نے توجہ دلائی کہ ذرا اندر چلیں اور ہمارے استاد فرماتے ہیں اس نے شیف میں تقریباً 35 منٹ کے بعد واپس آئے دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور لگ رہا تھا کہ اس وقت دونوں شدید گریہ کر کے باہر نکلیں آغای خاتمی نے اپنا دورہ قم کا مختصر کیا اور ڈیر دو دن میں واپس چلے گئے اور تہران جاتے ہی پارلیمنٹ کا انہوں نے اجلاس بولایا اور اس اجلاس کا جو مین موضوع تھا وہ تھا جناب سیدہ کی شہادت پر عام تاتیل پہلے جناب سیدہ کی شہادت ہوتی تھی عام تاتیل نہیں تھی رہن میں اور جب یہ ایجنڈا ہوا تو ہنڈرڈ پرسن ووٹ کے ساتھ یہ ایک ہی لحظے میں قبول ہوا اور اعلان ہوا تین جماعت السانی آ رہی تھی کہ سال سے چھٹی ہو گی اب جیسے ہی تین جماعت السانی آیا تو تمام مراجع الزام نے خصوصاً آیت اللہ اور عظمہ وحید خراسانی نے آیت اللہ عظمہ جواد تبریزی نے آیت اللہ عظمہ صافی گلپائے گانی نے کہ جس میں سب سے زیادہ آگے وحید خراسانی نے کہ جتنی ایران کی انجمنیں ہیں جتنے ایران کے امام بارگاں ہیں جتنے ایران کے تکایاں ہیں تکایاں کسے کہتے ہیں وہ جماع ہے تکیہ کی تکیہ کسے کہتے ہیں ایک امام بارگاں کا کونسپٹ ہے ایران میں اور بہرین میں بھی ہے وہ وہ یہ ہے کہ گلی میں ایک دکان نمہ چیز ہے جو تقریبا سارے سال بند رہتی ہے اور ایام عظام ہے اس کو سجا دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مجالس ہوتی ہیں یا کسی کا ایک کمرہ ہے جو باہر کی جانب کھلتا ہے اس کا دروازہ نہیں ہوتا وہ پوری دیوار اٹھی بھی ہوتی ہے تو گلی میں آپ کو لے گا جیسے کہ پورا ایک دکان نمہ حصہ ہے اسے کہتے ہیں تکایاں وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں تو آگے وحید خراسائین لینان کیا کیونکہ اس سال سے جناب سیدہ کی شہادت کو آشور کی طرح سے منایا جائے لہذا بہت ساری انجمنوں کے پاس بجٹ نہیں ہوگا جتنی انجمن کسی بھی انجمن کو جتنا بھی چاہیے وہ ہم سے لے کے جائے لیکن جناب سیدہ کی شہادت کو آشور کی طرح سے بنایا پھر اس کے بعد بڑے بڑے تاجروں نے شکر اور چاول اور چیزیں اور پیسہ اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور مراجع ازام اپنے گھر سے ننگے پیر نکلے جناب سیدہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ کے روزے تک اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوا تو جناب آغای وحید خراسانی نے فرمایا کہ ایران کی حد تک میں نے جناب سیدہ کی مظلومیت کا بیمہ کر دیا ہے اب کوئی جناب سیدہ کی مظلومیت کے بارے میں ڈسکشن نہیں کر سکتا سلوات پڑھیں بر محمد والے یہ جناب سیدہ کی شہادت وہ شہادت ہے یاد رکھیں کہ اگر سوال کیا جائے آپ سے کہ کوئی جنگ جمل میں مولا امیر المؤمنین کو حق پہ مانیں جیسا کہ مانتے ہیں لوگ ایک بہت بڑی تعداد حلی سنت ہی کہتی ہے واضح کہ مولا امیر المؤمنین حق پہ تھے وہ غلط تھی معاویہ غلط تھا مولا امیر المؤمنین حق پہ تھے امام حسن کے ساتھ غلط ہوا معاویہ نے غلط کیا یزید غلط تھا امام حسن صحیح تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا رہتے ہیں وہ اپنے مذہب میں رہتے ہیں لیکن یاد رکھیں جس دن جناب سیدہ کی مظلومیت کی بات ہوتی ہے تو اس دن جس لحظہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ جناب سیدہ پہ ظلم ہوا وہ اعلان کریں نہ کریں زبان سے اقرار کریں نہ کریں ان کا مذہب ختم ہو جاتا ہے پھر وہ اس مذہب پہ باقی نہیں رہ پاتے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو بھی مذہب حق اہل بیت میں داخل ہوتا ہے اس کا جو مین ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے یا ابتداء یا انتہا جناب سیدہ کی مظلومیت ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد تو جناب سیدہ کی شہادت وہ چیز ہے جو انسان کو پلٹ دیتی ہے اور اگر اس جانت دیکھا جائے تو جناب سیدہ کی وہ مظلومیت ہے جس مظلومیت پہ دار و مدار ہے کس کا خود مولا امیر المومنین کا خود امام حسن کا امام حسین کا اور باقی آئمہ کا اور یہی شہادت بیان کرنا وہ چیز ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ یہی اسل تبرہ ہے برات کا اظہار ہے اب اس جانب ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ ہمارے بھی افراد تفرید ہے افراد تفرید سے کیا مراد دو ایکسٹریمز ہیں البتہ یاد رکھیں کہ بہت بڑی تعداد دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں بڑا شوق ہے مناظرے کا لیکن ہم چیلنج کرتے ہیں اسی حسینی میں ابھی تو آپ کے افراد کم ہیں آپ میں سے کچھ لوگ کہیں کہ واقعا اگر کسی کو مناظرہ کرنا ہے ہم کلاسز رکھنے کو تیار ہیں اہل بیت کے دفاع کے لیے آ جائیں آپ کو تاجب ہوگا ابھی نہیں تاجب ہوگا آپ کریں اعلان اور افراد کر کے دکھائیں اور نہ ہوں تو آپ کو تاجب ہوگا یہ دعویٰ کرنے والے اکسر جھوٹے ہیں کچھ لوگوں کو ہم نے کھولا چیلنج دیا تھا کہ جنہوں کو بہت شوق تھا لانت کا اور بلا شک دشمنان اہل بیت پر قطعن لانت بھیجنی چاہیے قطعن لیکن کچھ لوگ جو ہیں آپ یقین جانے صرف شور کرنا جانتے ہیں انہوں نے افر دی کہ باقا تم مخلص ہو تم دوسرے ملک میں رہتے ہو پاکستان کے مومنین کا خیال نہیں کرتے سوچتے ہو تم اور تمہارے گھر والے محفوظ ہیں تو سب محفوظ ہیں ایسا کرو تم ایک اسی آدمی کے نام کی ویب سائٹ بناو ڈومین اپنے نام سے خریدو اس کی ہوسٹنگ اپنے نام سے کرو اپنے کریڈ کارٹ سے اس میں تم آکے گفتو کرو اللہ رسول اور امام زمان کی قسم تمام چیزیں میں لکھے دوں گا تمہیں کرو کرو ہلو اور اگر تمہیں یہاں کی ایجنسیاں کہیں کہ تم فتنہ کر رہے ہو تو ملک چھوڑ دینا بی بی کے دشمن کو نہ چھوڑنا جیل چلے جانا بی بی کے دشمن کو نہ چھوڑنا تو یہ یاد رکھیں کہ اہلِ بیت کی مظلومیت کا یہ عالم ہے بہت بڑی تعداد صرف بات کرنا جانتی ہے بہت بڑی تعداد صرف بات کرنا جانتی ہے ہم اپنے آپ کو بھی نہیں کہتے جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اہلِ بیت کا دفاع کرنے والا کون ہے اہلِ بیت کے لئے مناظر کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہاں پر؟ جہاں پر اپنا نقصان نہ ہو لیکن اگر بوس ہوتا ہے تو زبان نہیں چلتی سوسرال ہوتا ہے تو زبان نہیں چلتی تو اہلِ بیت کا دفاع جو کرنا ہے یاد رکھیں علمی طریقے سے کرنا ہے اب ممکن ہے کوئی ہماری بات کو فوراً نگٹیو لے لے کہ لانت کی مخالفت کی نہیں اللہ رسول اور آئمہ کی اور تمام ملائکہ کی لانت و دشمنان اہلِ بیت پر کوئی شک نہیں ہے اس میں لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ جو جس کو مانتا ہے اس کے سامنے آپ فقط لانت بھیجتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا کہ یہ آدمی برا تھا وہ مطمئن ہو جائے گا کہ ایک آدمی نے فلانے کو لانت بھیجی ہے پس یہ خراب تھا شیعہ واقعی وہ ہے کہ جو خود لانت بھیجے اور علمی اعتبار سے ان کے ماننے والوں کو اتنا علمی اعتبار سے تیار کر دے کہ وہ لانت بھیجیں وہ لانت بھیجیں اور وہ کام کس کے ذریعے سے ہوگا علم کے ذریعے سے ممکن ہے کہ بعض افراد کوئی بعض ہماری سخت لگے لیکن سوال کیا جائے اسی شکاگوں میں وہابیوں میں کتنے مبلغ ہیں کتنے ہوں گے مبلغ اسی شکاگوں میں شوئے کتنے مبلغ ہیں نہیں ہم نجف نہیں گئے وہابیوں کے سارے مبلغ مدینہ گئے تھے وہابیوں کے سارے مبلغ دس سال پڑے تھے یاد رکھیں مظلومیت اہل بیت ہے کہ ماویہ ابو سفیان اور ماویہ اور یزید اور ہندہ کے ماننے والے واقعا قربانی دینے کو تیار ہیں اہل بیت کے ماننے والے ان کے لئے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے کونسی قربانی یہ اللہ کا شکر ہے مجلس ماتم ہر چیز ہو رہی ہے کونسی قربانی کہ ٹائم نکالیں اور اہل بیت کا دفاع کریں تعلیمات اہل بیت جو کر سکتے ہیں کریں تو تمام تاریخ میں جو سب سے اہم موضوع ہے وہ شہادت جناب سیدہ کا ہے اب جب ذکر آیا تبرے کا اور تولے کا کیونکہ ہمیں انداز ہے کہ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں مومنین کی تربیت ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کوئی ایک نکتہ ملے جس سے ایشو بنایا جا ایشو کریئٹر ہے اب ممکن ہے کوئی کہہ دی مجلس میں لان کی مخالفت ہوئی لہذا میں اس موضوع پہ ایک چیز بھی آپ کو بتا دیں کیونکہ خود سب سے پہلے جس نے ہماری توجہ دلائی لان کی جانب اور سلام کی جانب وہ توجہ دلائی حضرت آیت اللہ لزمہ بحجت اور حضرت آیت اللہ لزمہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی اور ان کے علاوہ دیگر علماء جیسے خصوصاً حضرت آیت اللہ لزمہ شیخ محمد علی عراقی کہ ان سب کی تاقید یہ تھی کہ زیارت آشورہ زیارت آشورہ کیا چیز ہے صادفہ لان لہذا کہ واقعہ جو کچھ دن پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت آیت اللہ لزمہ بحجت سے سوال ہوا کہ آغا فضیلت لان بالا ترحس یا سلوات ابھی گفتگو اور یہ کس کے درمیان اپنے درمیان یہ سوال کرنے والا کون ہے اپنا ایک شخص ہے کہ فضیلت لان بالا ترحس یا سلوات اب یہ مراد کیا ہے کہ لان کی فضیلت زیادہ یا سلوات کی تو حضرت آیت اللہ عزمہ بحجت نے جواب دیا مثل ان کے لان تحلیع است و سلوات تحلیع است اول جاروب کن درخانے بعد مہمان طلب کن کہ فرماتے ہیں کہ لان ایسی ہے جیسے کہ تخلیع تخلیع ایک عرفانی استعلاح اس کے معنی یہ ہے کہ دل سے گندگی کو نکالنا کہ پہلے لان کرو تاکہ دل سے گندگی نکلے پھر سلوات کرو اور سلوات کیسی ہے کیا فرماتے ہیں جیسے کہ تحلیع یعنی فضائل کو داخل کرو پھر مثال دیتے ہیں پہلے گھر سے جھاڑو لگا کے گندگی کو نکالا جاتا ہے پھر مہمان کو لایا جاتا ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اور پھر اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ جب تک لا الہہ نہیں کہیں گے اللہ کا نتیجہ نہیں ہے اللہ کا تو پرابلم ہی کچھ نہیں تھا جو تین سو ساٹھ کو مان رہے تھے وہ ایک آدھ اور مان لیتے جو سارا پرابلم تھا وہ لا الہ کا تھا انکار کا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمنان خدا رسول و رائمہ سے اظہار برعت اور یہی تبرہ ہے اور خدا رسول و رائمہ علیہ السلام سے اظہار محبت اور ان کے چانے والوں سے محبت یہ کیا ہے تولہ ہے تو جناب سیدہ کی مظلومیت کا ایک پہلو خود ان کی شہادت کہ جو کچھ اور بیان کریں گے اور ایک آدھ اور موضوع وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا آج ایک موضوع جس کا تعلق ہے کس سے جو ایک اور ظلم ہوا امامت پر اور وہ ظلم تھا اقتصادی ہے دبار سے اور وہ تھا اس کا تعلق تھا فدق سے اور کس سے ہمارے ابھی ہم فدق پہ آکے سٹوپ لگا دیتے ہیں اور جو ٹیکنیکل فالٹ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کیا ہے خود اکثر ہم لوگ کہ فدق جناب السیدہ کی میراس تھی یہ اصول ہم غلطی کرتے ہیں ٹیکنیکل فدق جناب السیدہ کی میراس نہیں تھی فدق اشرف الانبیاء جناب السیدہ کو اپنی زندگی میں دے چکے تھے کب کہ جب آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِلْقُرْبَ حَقَّهُ اور فقط فدق نہیں تھی جناب السیدہ کی ملکیت ایک یہودی تھا کہ جو ایک راہب تھا اور ایمان لائے تھا اشرف الانبیاء پر اور اس کا نام تھا محیریک اور ایمان لانے کے بعد جنگ بدر میں شامل ہوا تھا اور شہید ہوا تھا وہ اور اس نے اشرف الانبیاء سے کہا تھا کہ میرے جو مدینے کے اردگرد باغ ہیں اور ان باغوں کو کہا جاتا ہے ہوایت سبعہ اور ہوایت ایسے باغوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اردگرد چار دیواری ہو یہ میرے بات آپ کے ہیں اور یہ اشرف الانبیاء کی زندگی میں ان کے پاس رہے اور اشرف الانبیاء نے یہ سات باغ بھی جناب مولا امیر المومن جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کو اپنی زندگی میں دے دیئے تھے اور یہ وہی باغ ہیں جو اگر مدینے آپ گئے ہوں تو انہی میں سے ایک باغ کو کہا جاتا ہے مشروع امہ ابراہیم وجہ کیا ہے کہ جناب ماریہ قبطیہ بھی وہاں پہ جا کے کچھ دن رکھی تھی اور یہ وہی باغ ہیں کہ جو پہلے اگر لوگ گئے ہیں تو دیکھیں گے کہ وہاں پر کچھ جگائیں تھیں کہ جن کو کچھ کوئیں تھے جن کو کہا جاتا تھا ابیار علی اور یہ جو ابیار تھے یہ جماعہ بیر کی بیر یعنی قوان یہ اسی علاقے میں تھے اب وہ سارا علاقہ کہ دشمن کے خبزے میں کہ انشاءاللہ ظہور ہو تو امام زمان علیہ السلام کے اختیار میں آئے اور روایات میں ہے کہ امام زمان علیہ السلام یہ فدق کا اور ہوائد کا اور جناب سیدہ سلام علیہ کی ملکیت کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو جناب سیدہ کی جو چھینی گئی جادات تھی وہ فقط فدق نہیں تھی فدق ایک چیز تھی اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ میراس نہیں تھی وہ وہ تو ان کی اپنی زندگی میں ان کی اپنی چیز تھی لیکن اشرف الانبیاء کی اور چیزیں بھی تھی وہ میراس تھی لیکن جب یہ انکار کیا گیا کہ یہ آپ کا نہیں ہے تو انہوں نے کہا میراس تو جناب سیدہ کا خدبہ ایک بالکل الگ موضوع کہ جس میں جناب سیدہ نے میراس بھی طلب کی اور اپنا حق بھی طلب کیا اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ طلب کرنا جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم ذرا سا کم کر دیتے ہیں جی ایک جیسا لگتا ہے ایک دفعہ طلب کیا لیکن بخاری کی روایت کیا ہے فَكَانَتْ تَسْأَلُو کہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ کانت تسألو کانت تسألو کے معنی ہوتے ہیں کہ مانگتی تھی تو یہ ایک دفعہ باقیہ نہیں ہوا تو بعض دکھیں تاریخ سے بیان ہوا کہ تنہا بھی گئیں اور اس کے بعد بھی کہا کہ یہ میرا حق ہے مجھے دو مولا امیر المومین کے ساتھ بھی گئیں عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ بھی گئیں اور امام حسن امام حسین کے ساتھ بھی گئیں اور جناب ام ایمن کے ساتھ بھی گئیں اور ان کے علاوہ بھی بعض اصحاب کے ساتھ گئیں ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ گئیں اور خدبہ دیکھے آگئیں خدبہ ایک الگ موقع کا ہے کہ جب مسجد میں اچھے خاصے اصحاب بھی موجود تھے لیکن اس کے بعد بھی جناب سیدہ گئیں اس سے پہلے بھی جناب سیدہ گئیں اور حجت کو تمام کیا اور بہار و لنوار میں نقل ہوا کہ جو بڑی اخلیسی بات ہے کہ مولا امیر المومین نے بھی احتجاج کیا اور اس کے بعد جو خلیفہ اول پر ایک اعتراض کیا کہ یہ چیز تو فاطمہ کے ہاتھ میں تھی یہ چیز ہمارے اختیار میں تھی گوا تم لے کے آؤ اور فدہ کے معاملے میں جو سب سے بہترین دلیل دی جا سکتی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ اول کا جو طرز طریقہ تھا البتہ خلیفہ اول نہ ہمارے نزدیک ان کے نزدیک جن کے نزدیک وہ ہیں وہ دنیا کا منفرد ترین ایک سمجھے مقدمہ تھا منفرد اور جو اس میں زبادس قسم کے ٹیکنیکل فالٹ تھے وہ کیا تھے کہ دعویٰ دعویٰ کرنے والا بھی ایک شخص یہی دعویٰ کرنے والا ہے یہی فیصلہ کرنے والا ہے اور یہی گواہ ہے اور پھر یہی فائدہ اٹھانے والا ہے کہ دنیا میں ایسا وہ کہیں بھی نہیں ملے گا اور جو پانچوہ ٹیکنیکل فالٹ کیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جناب سیدہ سے موصوب کہ گواہ لے کے آؤ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا بھر میں کیا ہے جو مولا امیر المؤمنین نے احتجاج میں بھی اس کا بلکہ بہار میں اس کا ذکر ہوا اور کہا کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہماری ملکیت ہے تم اس کے لئے کیوں دلیل مانگتے ہو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ کہا جائے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ اس کی دلیل لائیں گے کہا جائے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ بس ہماری چیز ہے اگر یہ تمہارا ہے تم دلیل لے کے آؤ لیکن خلیفہ اول کا جو بدترین سلسلہ تھا اشرف الانبیاء کے بعد وہ کیا تھا کہ خود دعویٰ کیا خود فیصلہ کیا خود گواہی دی اور خود فائدہ اٹھایا اور بدترین چیز کیا کہ گواہی مانگی ایسی چیز کے بارے میں کہ گواہی خود لانی چاہیئے تھی نہ کہ ان کو دینی چاہیئے تھی اور جو حدیث سنائی وہ ایسی حدیث سنائی کہ جس پہ اشرف الانبیاء کی شان میں توہین ہوتی ہے وہ کیا حدیث سنائی کہ ہم انبیاء کوئی میراس نہیں چھوڑتے یعنی ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث اتنی بڑی تعداد میں جو اہل بیت اور اصحاب تھے ان میں صرف فقط اس شخص کو سنائی کہ جس کا تعلق اشرف الانبیاء کی میراس سے تھا ہی نہیں جبکہ اشرف الانبیاء کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو چیز جس سے متعلق ہے اس کو بتائیں آج بھی دنیا سے سوال کیا جائے کہ اگر کوئی وسیعت ہم کریں البتہ اب زمانہ آئے لکھنے پڑھنے کا اس کے بعد لکھائی کی تو کوئی چیز نہیں تھی کوئی لکھیویں چیز تو نہیں لائے تھے وہ اور نہ وہ وسیعت تھی بلکہ کیا بیان کیا تھا ایک حکم خدا بیان کر رہے تھے یعنی رسول ایک حکم بیان کر رہے تھے اور وہ بھی ایک آدمی سے بیان کر رہے تھے جس سے ریلیٹڈ ہے اس سے نہیں کیا نہ نو بیویوں سے کیا نہ اپنی صحابزادی سے کیا کس سے کیا کہ جس سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھا اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہی شخص کے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم انبیاء میراس نہیں چھوڑتے وہی شخص اپنی بیٹی کو رسول کا کمرہ دے دے اب نہ یہ مناظرہ ہے نہ یہ توہین ہے بڑی اقلی سے سوال ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ خلیفہ ابل کہاں دفن ہوئے کہتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کے پاس کیسے دفن ہوئے کہتے ہیں کہ صحابزادی کا کمرہ تھا ان کی ان کی صحابزادی کمرہ تھا اببہ نے جہز میں دیا تھا نہیں یہ کس کا کمرہ تھا اس کمرے کی عظمت کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ تھا اچھا ان کا کمرہ تھا تو خود جنہوں کو پہلے دفن کیا گیا ان کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ نبی ہم انبیاء میراس نہیں چھوڑتے اور جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے تو اس کمرے کی میراس بیٹی کو کیسے ملی وہ کیسے ان کے زمانے میں بیٹی کے اختیار میں رہا اور گو کے شروع میں ان کی صحابزادی نے نہیں کہا کہ میں نے بھی یہ سنی ہے لیکن باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بعد والے باز مرائل میں انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میں نے بھی سنی تھی اب یہاں پر اور معاملہ کرٹیکل ہو گیا کہ جب آپ نے سنی ہوئی تھی تو آپ نے کیسے کمرہ ہاتھ میں لے لیا اب لہٰذا جب وفات ہوئی خلیفہ ابل کی تو کس نے اجازت دی کہ میرے کمرے میں دفنو کس نے یہ کہا کہ میرا کمرہ کس نے یہ کہا کہ یہ مجھے کمرہ ملائے رسول سے میراز میں انہوں نے کہا کہ جن کے والد نے یہ رچوٹی روایہ سنائی اور جن کی صحابزادی نے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ ہاں میں نے بھی سنی تھی سلوات پڑھے برمحمد والے اور پھر اس کے بعد جب خلیفہ دوم کا اندخال ہوا اصولا اگر واقعا میراس تھی ان کی تو پھر تو جنب سیدہ کوئی ملنی چاہیے تھی اور اگر یہ میراس نہیں تھی تو باقی تمام صاحب کو بھی شور کرنا چاہیے تھا اگر بھا یہ تو صدقے میں جانا چاہیے تھا یہ تو ہمارا بھی گھر ہے پھر ایک وقت آیا کہ عبداللہ ابن عمر آئے کہا کہ میرے والد جو ہیں زخمی ہیں اور وہ اجازت چاہتے ہیں کہ مجھے بھی دفن کر دیا جائے اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ اگر یہ صدقہ ہے تو ان دو کو کیسے ملا اور اگر یہ ہے تو ان کے اختیار میں کیوں تھا اور اگر وہ اپنی ملکیت کہہ کے دفن کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میراس ہے اور سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیوی کو میراس مل رہی ہے تو بیٹی کو کیوں نہیں مل رہی ہے لیکن اگلا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیوی کو میراس مل گئی اور یہ سوال کیا تھا ابو حنیفہ سے کس نے ایک مومن نے اور جانے کے بعد کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ رافضی ہو گیا ہے میرا بھائی رافضی ہو گیا ہے کہا کیا کہتا ہے وہ تو کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو جناب سیدہ کا حق غصب ہوا غلط ہوا اور اگر یہ ان کو مراث نہیں ملی تو یہ ان کو کیسے مل گئی اور اس سے پہلے اس نے مقدمہ چینی کی اور سوال یہ کیا کہ کیا یہ کمرہ جس میں خلیفہ ابل و دوم دفن ہوئے یہ انہوں نے رسول اللہ کو تحفے میں دیا تھا کہا کہ نہیں اور مراد یہ تھی کہ وہ کہیں کہ تحفے میں دیا تو کہا جائے گا تحفہ تو رسول سے لینا بہت بری بات ہے کہا کہ نہیں تحفہ نہیں تھا کس کا تھا یہ کہا ان کا تھا تو ان کا تھا تو یہ کیسے دفن ہو گئے تو کہا کہ یہ ان کی بیٹی کی مراث تھی تو کہا کہ اگر یہ بیٹی کی مراث تھی تو فاطمہ کو مراث کیوں نہیں ملی اور پھر سوال کیا کہ اگر یہ مراث مل بھی گئی اگر یہ مراث مل بھی گئی تو اس مراث کو کیسے تقسیم ہونا چاہیئے تھا اس مراث کو ایسے تقسیم ہونا چاہیئے تھا کہ اگر کسی کی اولاد ہو تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے کتنا آٹھ ہمار اگر کسی کی بیوی ہو اور اولاد ہو تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے آٹھ ہمار چاہے وہ ایک بیوی ہو چاہے وہ چار ہوں چاہے وہ زیادہ ہوں تو اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے ان کے نو بیوی ہیں تھی تو اگر یہ کمرہ نو بائی ایٹ کا تھا پورے حساب کر لیں اگر یہ کمرہ نو بائی ایٹ کا تھا تو ایڈ بائی ایٹ ملیں گے جناب سیدہ کو ون بائی نائن ملیں گے تمام ازواج کو اور پھر یہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ون بائی ون میں پھر ملے گا ایک بیوی کو اگر نائن بائی ایٹ کا کمرہ ہے تو ایٹ بائی ایٹ جناب سیدہ کو ملے گا نائن بائی ون جو ہے وہ پوری پٹی جو ہے وہ نکلے گی ازواج متحرات کی اور وہ پٹی مقدس جو ہے تقسیم ہو جائے گی نو نو بیویوں کے درمیان اور ہر مقدس حصہ جو ہے وہ ایک مقدس زوجہ کا ہوگا یا تقریباً ایک فٹ کا ہوگا سلوات پڑھنے پر محمد واجبہ اور اسی کی جانب توجہ دلائی تھی ابن عباس نے جو بعد میں شاعر نے اپنے شیر میں اس کو نقل کیا وہ توجہ کیا دلائی تھی ابن عباس نے اور ان کا نام لے کے یا حمیر یہ کیا چیز ہے کب کے جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو دفن کرنے کا وقت آیا یہ کیا چیز ہے کبھی تم خچر پہ بیٹھ کے آتی ہو کبھی تم اونٹ پہ بیٹھ کے آتی ہو کیا مراد ہے اس کبھی تم خچر پہ بیٹھ کے آتی ہو یا نہیں امام حسن کے جنازے پہ خچر پہ دی کبھی تم اونٹ پہ بیٹھ کے آتی ہو پھر شاعر نے اس کو بیان کیا اپنے الفاظ میں تب غلطی و تجملتی و لو عشتی لتفیلتی تم خچر پہ بیٹھیں تم اونٹ پہ بیٹھیں اگر زندہ رہتی تو ہاتھی پہ بیٹھیں وَلَكِ تُسْءُ مِنَ السُمْنَي وَفِلْكُلِّ تَصَرَّفْتِي وَلَكِ تُسْءُ مِنَ السُمْنَي اور تمہارا نوہ حصہ تھا آٹھمے میں سے تمہارا نوہ حصہ تھا آٹھمے میں سے تھے اور تم نے سب کا سب لے لیا سلوات پڑھیں برمحمد والے تو یہ تاریخ اسلام کا کہا جا سکتا ہے کہ اگر قویس کیا جائے کہ سب سے پہلے عشرف الانبیاء کے بعد کس کا حق غصب ہوا جیسے کہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے عالم اسلام میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی عالم اسلام میں جو سب سے پہلی خون خرابہ ہوا اس کا یا اس کی بانی کون تھی کوئی سوال کوئی سی کی توہین نہیں ہے جرنل نولج کہا جا ہے کہ عالم اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی وہ کیا تھی جنگ جمل جنگ جمل کی جو بانی تھی کون تھی زوجہ رسول اور کوئی سوال بھی ہو سکتے ہیں کہ اتنے افراد مارے گئے کہا جا سکتا ہے کہ دس ہزار سلے کے چھتیس ہزار تک کا فکر ہے لیکن تمام مظلومیتوں کا دار و مدار ہے جناب سیدہ کی مظلومیت اور یہ وہ گفتگو ہے اور کہا جاتا ہے یہ وہ چیز ہے جسے کہا جاتا ہے علمی دسکشن یہ وہ چیز ہے جسے کہا جائے مناظرہ یہ وہ چیز ہے جسے کہا جائے تبرہ یہ جو دسکشن ہے یہ ہے وہ تبرہ کون سا تبرہ کہ جس کے بعد اگر لوگوں کو آشنا کیا جائے تو پھر ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آئمہ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بات کرو تو کس سے کرو دلیل سے بات کرو ہمارے ہاں جو شدت ہیں وہ کیا شدت ہیں کہ اب یہ ایک نوبت آگئی ہے کہ نہیں 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 کچھ نہیں کہنا چاہیے کچھ نہیں کہنا چاہیے جو علماء اور ہمارے مراجعہ کا فتوہ ہے کہ دیگر مذاہب اور عدیان کے مقدسات کی توہین نہ کرو توہین کرنے کے معنی ہے کسی کو گالی نہ دو اس کا یہ قطن معنی نہیں ہے کہ اب ہم اپنی آل والات سے کہیں کہ جس جس کو جس جس مذہب والا یا دین والا مسلمان سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا ہے یا احترام کرتا ہے تو ہم بھی احترام کریں یہ نہیں ہو سکتا یہ قطن نہیں ہو سکتا پھر جو ایک چیز مشہور ہو گئی ہے جو سو فیصد غلط ہے وہ کیا چیز ہے جو عام طور پر دیکھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ مولانا کیا ضرورت ہے کسی کی بات کرنے ہیں کہ فضائل پڑھیں یہ جملہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات رسول اللہ اور تعلیمات اہل بیت کے سو فیصد خلاف ہے یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا ایک دن کہ ہماری اولاد یہ کہہ گی کہ ہم نے اپنے والد سے مولا امیر المومنین کے فضائل سنے تھے بعد والوں سے استادوں سے ان چند لوگوں کے فضائل سن لیے وہ بھی اچھے تھے یہ بھی اچھے تھے لہذا ذمہ داری کیا ہے فضائل بھی بیان ہوں اور دشمن کو اپنی اولاد کے سامنے بھی بے نقاب کیا جائے اور تدریجاً ان کے چاہنے والوں کے درمیان بھی علمی طریقے سے بے نقاب کیا جائے سلوات پنے برمحمد والے محمد اور ایام فاطمیہ کا جو سب سے اہم حدف ہے وہ یہی ہے بس اگر چند لوگ بھی تیار ہو گئے کہ اہلِ بیعت کا دفاع کر سکیں تو سمجھیں کہ ایام فاطمیہ کو حاصل کر لیا اور اگر چند لوگ بھی تیار ہو گئے کہ جناب السیدہ کا دفاع کریں اس صورت میں کہ جناب السیدہ کے دشمنوں سے محبت کرنے والے ان سے دور ہو جائیں کن سے دور ہو جائیں دشمنوں سے تو سمجھیں فائدہ حاصل ہو گیا یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں جناب السیدہ کے ہاتھوں میں اسا آ چکی ہے یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں جناب السیدہ کی کمر چھک چکی ہے یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں جناب السیدہ کی ہڈیوں پہ کھال ہے نحیف و لاغر ہو چکی ہے اجرکم اللہ کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو شہادت کے مسائب بیان ہوں گے ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے تو پہلے جناب السیدہ کے مسائب بیان ہوں تصبر کریں کہ اشرف الانبیاء جناب السیدہ کو کتنا چاہتے تھے کتنا احترام کرتے تھے تو توجہ رہے کہ وہ چاہنا اور وہ احترام کرنا اللہ کی جانب سے تھا ایک عشق جناب اشرف الانبیاء جناب سیدہ سے کون سا عشق تھا کہ جو ایک باپ کو بیٹی سے ہوتا ہے لیکن اشرف الانبیاء کو جناب سیدہ سے جو محبت تھی وہ فقط باپ اور بیٹی والی نہیں تھی وہ بحکم خداون تبارک و تعلیٰ بھی تھی اشرف الانبیاء کون کہ جو تمام انبیاء تمام کائنات کے لئے رحمت تھے اور فاطمہ کون کہ جو اشرف الانبیاء کے لئے خیر کثیر تھی وہ ذات تھی کہ جس ذات کو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا کہ اشرف الانبیاء کو تحفے میں دے تو اس مقام نبوت کے بعد بھی غار حرام بھیج دیا کہ اب وہ تحفہ دینے والا ہوں کہ جو زمین پہ نہیں تو میں آسمان میں بلا کے دوں گا وہ ذات کہ جو نبی کی ذات ہے اس تحفے سے پہلے وہ بالکل جدہ ہو گئے اور عبادتوں میں مصروف ہو گئے کونسی ذات کہ جو خود عبادت ہے لیکن اب ایک تحفہ ملنے والا ہے اس کے لئے تیاری ہے تیاری صورت میں ہوئی کہ میراج پہ لے جایا گیا روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب سیدہ کہ وجود کو نور کو ایک سیپ کے ذریعے سے ارش پر جو ایک درخت تھا اس کے ایک سیپ کے ذریعے سے اس کے پھل کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کی مہمان نوازی ہوئی اور جناب سیدہ کا نور مقدس اشرف الانبیاء میں منتقل ہوا اور جب اشرف الانبیاء کو میراج یاد آتی تھی جب وہ منظر یاد آتا تھا جب وہ خوشبو یاد آتی تھی تو کبھی جناب سیدہ کو گلے لگاتے تھے کبھی جناب سیدہ کے ہاتھ کو چونتے تھے کبھی جناب سیدہ کو سینے سے لگاتے تھے کبھی جناب سیدہ کے بالوں کو سنتے تھے اور روایتوں میں نقل ہوا کہ جب جناب سیدہ آتی تھی تو اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے اور نہ فقط کھڑے ہوتے تھے چند قدم چل کے آگے بڑھتے تھے جناب سیدہ کے آنے کے بعد اشرف الانبیاء کی کیفیت ہوتی تھی کہ خوشی سے چہرہ بدل جاتا تھا جگہ سے کھڑے ہوتے تھے اور چند قدم تیزی سے آگے بڑھتے تھے جناب سیدہ کو گلے لگاتے تھے اور ہاتھوں کو چومتے تھے تصور کریں کہ ایک باپ کون کے جو اشرف الانبیاء ہے تمام عالمین کے لئے رحمت ہے لیکن فاطمہ اس کے لئے خیر کثیر ہے اب اشرف الانبیاء دنیا سے جانے والے ہیں پس مسائب کے چند جملوں کی جانب توجہ رہے کہ اشرف الانبیاء دنیا سے جانے والے ہیں اور جناب سیدہ گریہ فرما رہی ہیں اور اشرف الانبیاء جناب سیدہ کو تسلی دینے کے لئے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ میرے بعد تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی پس ایک سوال کیا جائے آپ سے کہ جب اشرف الانبیاء جناب سیدہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو وہ فقط یہی جانتے ہیں کہ فاطمہ مجھ سے ملے گی یا یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ملے گی کیا وہ یہی جانتے ہیں بس کہ فاطمہ تم سب سے پہلے ملو گی یا یہ بھی جانتے ہیں کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی بھی ہوں گی اور جسم پہ ایک تازیانے کا نشان ہوگا یہ شکم جو میری بیٹی یہ فرزن جو میری بیٹی کے شکم میں ہے کہ جس کا نام اشرف الانبیاء نے محسن رکھا اسے بھی قتل کر دیا جائے گا اشرف الانبیاء کو وہ منظر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جس جگہ کھڑے ہو کہ اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے اور آئے تثیر کی تلاوت فرماتے تھے اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک گھر میں قدم نہ رکھتے تھے اور سلام کرتے تھے اور جب تک جواب نہ آ جائے تو گھر میں قدم نہ رکھتے تھے اب اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک شقی جناب سیدہ کو دھمکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا اشرف الانبیاء کے دفن کے بعد بھی یہ ملون گھر پہ آئے اور محاصرہ کیا پھر دو دن کے بعد بھی محاصرہ ہوا پھر پانچ میں یا سات میں دن محاصرہ بھی ہوا جلایا بھی گیا دھمکیاں بھی دی گئیں ایک وقت آیا کہ شقی نے کہا کہ جتنے لوگ ہیں اس گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا تو جناب سیدہ نے خجت کو تمام کیا اور دروازے پہ پہنچیں اور اپنے بابا کو مخاطب کرنے سے پہلے کہا کہ اے شخص تو ہم سے کیا چاہتا ہے جب یہ اس نے جملے کہے تو جناب سیدہ کی ایک کرمناک آواز بلند ہوئی اپنے بابا کو پکارا تصور کریں کہ آج اس جگہ کہ جس جگہ بابا کھڑے ہو کے آئے تثیر کی تلاوت فرماتے تھے اور السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ کرتے تھے کہتے تھے اور سلام کرتے تھے سلامتی بھیجتے تھے کون کے جو اشرف الانبیاء ہیں کون کے جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں وہ سلامتی بھیج رہیں کس پر فاطمہ پر اور فاطمہ کے گھر کے افرات پر آج اسی جگہ ایک شخص کھڑے ہو کے جناب سیدہ کو دھمکیاں دے رہا ہے جب کچھ لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں تو حسن و حسین بھی ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہوا کریں ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے بابا کو پکارا وہی سیدہ کہ جو بابا دروازے کے پیچھے سے پکارتے تھے تو چہرہ حشاش و بشاش ہو جاتا تھا فاطمہ کے قدموں میں تندی آ جاتی تھی دروازے کھول دروازہ کھولنے کے بعد باپ سینے سے لگا لیتا تھا آج وہ مرحلہ آ گیا کہ فاطمہ کو دھمکیاں دی گئیں ایک وقت آیا کہ فاطمہ نے بابا کو پکارا السلام علیکہ یا بطا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اہاکہ ضیف علو بے بنت کا و حبیبت کا سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد سلام ہو آپ پہ رسول خدا سلام ہو آپ پہ حبیب خدا آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور آپ کی بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے بس مسائب حتم ہو گئے ایک وقت آیا کہ شقی نے حملہ کیا فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان بازیاں نہ پڑا بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ دروازے کی کیل جناب سیدہ کی پسلیوں میں داخل ہو گئی پسلیاں ٹوٹ گئیں فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان رسول کے پھول کو کیونکہ جناب سیدہ کا ایک لقب ہے رہانت والرسول رسول کے پھول کو مسل دیا گیا دیوار اور دروازے کے درمیان محسن قتل ہو گئے فاطمہ کا گریہ بلند ہوا اب اپنے بابا کو نہ پکارا بابا کو سلام کیا اور حزہ کو پکارا یا حزہ خوزینی لقد قتلا من فیہ شایع من حملن اے حزہ مجھے تھام لو میرے شکم میں جو مولود ہے اسے قتل کر دیا گیا یا اللہ جزیس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور آئمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ان کی حفاظت کرنے والے مؤمنین اور ہماری افواج کو طاقت و قدرت ادا فرما ہمارے دشمنوں کو آپ سے مشروف فرما ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے یا اللہ جتنے مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں ہیں جہاں جہاں مؤمنین جناب سیدہ کے غم کو منا رہے ہیں یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما جو بیمار ہیں ان سب کو جناب سیدہ کے صدقے میں شفائی آجل و کامل عطا فرما جتنے مؤمنین دنیا سے گزر گئے یا اللہ جناب سیدہ کے خون مقدس کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما ہمیں اور ہماری نسلوں کو جناب سیدہ کے صدقے میں ان کے چاہنے والوں ماننے والوں اور ان کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السمیع الالیم اللہ تعالی